ایک مثال ایان ختم کرنا ہوں دو بھائی تھے ایک بھائی بڑھا تھا ایک بھائی کمارا تھا ایک بھائی بڑھا تھا ایک بھائی کمارا تھا کمارا بھائی بانٹ رہا ہے زمین کو کھیتی کو بانٹ رہا اپنا بوجہ ادھر بانٹ کر کے رکھا اپنے دوسرے بھائی کا بوجہ ادھر بانٹ کر کے رکھا بانٹ رہا ہے خیال آیا بڑھے بھائی کو کہ میرا بھائی کمارا ہے اس کا خرچہ شادی کے حوالے سے زیادہ ہوگا اس کو بڑھا کر کے دینا چاہیے جب بوجھا بوجھا یہوں کا مکعی کا بانٹ رہا ہے ایک بوجھا اپنے بھائی کے طرف کس کا دینا چھوٹے بھائی کو خیال آیا یار میرا بودھا بھائی ہے خرچہ زیادہ ہے بینی مال بچہ ہے خرچہ زیادہ ہے اس کا حصہ بڑھا دینا چاہیے یہ بھی بانٹے بانٹے ایک بوجھا ادھر سرکا دیتا ہے چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کے طرف ایک بوجھا بڑھاتا ہے بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے طرف بوجھا بڑھاتا ہے اور حصہ ختم ہی نہیں ہو رہا بانٹے بانٹے لوگوں کا کسینہ چھوٹ گیا ہے دونوں کا ختم ہی نہیں ہو رہا بوجھا ختم ہی نہیں ہو رہا چھوٹا بھائی کوتا ہے کہ ہم لوگ بانٹ دیں ایک گھنٹہ سے اپنی فصل بانٹ دیں اپنا دانہ بانٹ رہے ہیں اپنی ختم نہیں ہو رہا کیا بات ہے بات ہی ہے کہ میں تمہارا حصہ بڑھانے کے لیے ادھر خسکہ دیتا ہوں چھوٹا بھائی بولتا ہے کہ میں بھی تو وہی کام کرتا ہوں تمہارا حصہ بڑھانے کے لیے ادھر ایک حصہ خسکہ دیتا ہوں کہا کہ یار جب تمہاری نیت ٹھیک ہے نا یہ اسی کی برکت ہوتا جب نیت ٹھیک ہوتی ہے تو برکت ہی برکت ہوتی ہے جب بادشاہ کو پتا چلا کہ ان لوگوں کے مال میں تنی برکت ہے ایک دانہ اٹھا کر کے خزانے میں رکھ دیا بادشاہ کا خزانہ خالی نہیں ہو رہا برکت کی برکت ہے نیت ٹھیک کر لیجئے کن سے ہی برکت کی برکت چنور ہو جائے دوسرے سے حضرت بکیجئے ترقی آپ چنور جائے ایک آدمی بادشاہ کے پاس دوڑا دوڑا آیا تاکہ حضور ایک آدمی کا وکٹ گر گیا کہا کس کا وکٹ گر گیا ہے کہا بہت بڑا مالدار تھا بڑا کمینا تھا پیسہ بچا بچا کرتے رکھتا تھا کسی پر خرج نہیں کرتا تھا تو کہا تم کو کیا خوشی ہو رہی ہے کہا حضور وہ مر گیا جلے تو جلال کو اس بلا کو ٹال دو بلا ٹل گیا کہا ہم کو کس بات سے خوش ہونا چاہیے کہا حضور اس کو ایک ہی بیٹھا ہے کھوڑا پیسہ اس کے پاس رہنے دیجئے اس کا سارا خزانہ اپنے پاس لے آئے کرز کے نام پر اس کا سارا پیسہ لے لیجئے آپ کا خزانہ بھی مالا مال ہو جائے گا وہ جوان کا بھی کام چل جائے گا بادشاہ آقل مند تھا سمجھ گیا یہ چگل خور ہے چگل خور کو سبب سکھانا چاہیے بادشاہ نے خط لکھا اس میں پہلا جملہ تھا جس کا انتقال ہوا اللہ اس کو مات کرے جس کا بیٹا یتیم ہوا اللہ اس کی بہتر پرورش کرے اور آجے نیچے سب سے آخر میں یہ جملہ لکھا چگل خور پر اللہ کی لانا یہ دوسرے سے حضرت کرتا ہے اس پر اللہ کی لانا جو دوسرے کی چگل خوری کرتا ہے اس پر اللہ کی لانا یہ برباد ہوتا رہتا ہے اور وہ آگے بڑھتا رہتا ہے انشاءاللہ ایسی غلطی ہم لوگ نہیں کریں گے کہ اپنے پیر سے مٹی ہماری کسٹ جائے ہمارے ہم تو برباد ہو جائیں وہ آباد ہو جائیں انشاءاللہ حسد نہیں کریں گے محبت کریں گے ہاتھ اٹھائیے مصیبت میں مدد کریں گے ہاتھ نہیں مٹھائیں گے ہاتھ دھائیے انشاءاللہ غلطی ہو جائے معاف کریں گے بدلہ نہیں لیں گے ہاتھ دھائیے انشاءاللہ دوسرے کی جان کی مال کی حفاظت کریں گے ہاتھ دھائیے انشاءاللہ منفات ایک ہے اس قوم مکین و قصابی ایک ہی سب کا نبی تھی نبی امامی حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمہ بھی پورے جلسے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جا رہا ہوں اس پیغام کو مگر سن کر کے جائیے گا کوئی پیغام آپ کو یاد رہے اس کو یاد رکھ کر کے مگر جائیے گا حالات بہت نازک ہیں ملک کے حالات بہت نازک ہیں آپ کی جان پر بھی حملہ ہوگا آپ کی عورت پر بھی حملہ ہوگا آپ کی مسجد پر بھی حملہ ہوگا آپ کی زمین پر بھی حملہ ہوگا خطرناک حالات سے ہی دوستانگ ادھر رہا خصوصا مسلمان ٹارگک پر ہے دیان سنیے گا ایسا نہیں کہ ادھر آنگ لگی ہے دعا ادھر نہیں آئے آئے گا کبھی ادھر کبھی ادھر آئے گا ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ راز میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں سنیں گے سمجھیں گے اور اس کو دل پر گھٹ کر کے لے کر کے جانے گا دھیان سے سنیے کہ اس کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جو مجمع ہے اس میں جو طاقتور ہے اس کو اللہ پسند کرتا اس میں جو کمزور ہے اس کو اللہ پسند نہیں کرتا طاقتور خود بھی اپنے کو بچائے گا دوسرے کو بھی بچائے گا کمزور تو بوجھ ہے وہ خود اپنے کو نہیں بچا پائے گا جو اس نے کو کیا بچا پائے گا اللہ کے رسول نے فرمائے کہ دشمن کے لئے پہلے سے کچھ تیاری کر کے رکھو خود بنا کر کے رکھو دشمن احملہ کر دے اچانک تمہاری تیاری نہیں ہے تو برباد کر دیں گے تم کو پہلے سے کچھ تیاری کر کے رکھو اللہ کے رسول نے کہا کہ تیر اندازی سیکھو اور بھر سواری سیکھو سلوار چلانا سیکھو تیر نشانے پر لگانا سیکھو اللہ کے رسول نے فرمائے جو تیر چلانا نہیں جانتا جو تلوار چلانا نہیں جانتا وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ نافرمان ہے نافرمانی کر رہا ہے تیسری بات تو دھیان میں رکھیے گا آدمی میدان سے کب بھاگتا دو وجہ سے اس کو دنیا کی محبت ہے موت سے نفرت رکھتا حضرت خالی بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا جب وقت آئے گا تو کوئی بچا نہیں سکے گا موت آئے گی تو وقت کوئی بچا نہیں سکے اور جب وقت نہیں ہے تو آدمی زہر بھی کھالے گا تو بھی کوئی چیز زہر اس کو مار نہیں سکتا یاد رکھئے ہمارا خدا پر ایمان ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہماری زندگی ہے جب وقت آئے گا تب ہی میں مروں گا جب میری روزی باقی ہے تو کوئی ہم کو مار نہیں سکتا اس لئے حدیث ناتا پوری دنیا مل کر کے تم کو نقصان پہنچانا چاہے تمہارے مقدر میں نقصان نہیں ہے نقصان نہیں ہوگا پوری دنیا مل کر کے تم کو نقصان پہنچانا چاہے اور تمہارے مقدر میں نقصان نہیں ہے نقصان نہیں ہوگا دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہوں ان کمال مجمع میں کون جوان مقابلہ کرے گا کون پیت چھوڑ کر کے بھاگے گا میدان چھوڑ کر کے بھاگے میں ملکا رہا ہوں گلاس میں پانی ہے آدھا گلاس پانی ہے ایک جوان دیکھ کر کے کہلہ آدھا ہی گلاس پانی ہے یہ جوان بستیل ہوگا میدان چھوڑ کر کے بھاگے گا مقابلہ نہیں کرے گا جو جوان یہ کہہ رہا ہے کہ آدھا گلاس تو پانی ہے اللہ کا شکر ہے یہی جوان مقابلہ کرے گا یہی جکٹر کے مقابلہ کرے گا یا جان لے گا یا جان لے گا یہ جوان مقابلہ کرے گا عمت کے ساتھ خدا ہے آپ کو خدا پر بھروسہ کرنا میں اپنے جوانوں سے سنا رہا ہوں مائیکل ٹائسن باکسر تھا امریکہ کا جب وہ عیسائی تھا تو اس کا نام تھا مائیکل ٹائسن اور جب وہ مسلمان ہوا تو اس کا نام تھا محمد علی باکسر تھا وہ ہارا نہیں دوسرے کو ہرایا کیسے ہرایا میں آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہوں جب وہ مقابلہ کرنے کے لئے آیا تو دوسرے پہلوان سے پوچھا کہ محمد علی کو ہرا دو گے ہموں توڑ دیں گے چھتی کا دودھ یاد گھلا دیں گے ہڈی پسلی توڑ کر کے برابر کر دیں گے ایک گھنٹہ تک وہ انتربی دیتا رہا ہم محمد علی سے پوچھا کہ یہ تو تمہارے بارے میں ایسا ایسا بول رہا ہے تاکہ کوئی بات نہیں ہے میرے صاحب نے چکتو ہے اس سے زیادہ کچھ لی ہے کتنا بول کر کے مقابلہ ہوا دو منٹ میں گھوسا مار کر کے محمد علی نے اس کو ڈھیر کر دی اب محمد علی سے پوچھا یہ لمبی چوڑی دن مار رہا تھا ایک ایک گھنٹہ سے انتربی دے رہا تھا اس کو تم نے دو منٹ میں گرا دیا بات کیا ہے تھا کہ وہ گھبرایا ہوا تھا وہ حمد ہارا ہوا تھا محمد کے ساتھ تھا میرے ساتھ خدا تھا اس لئے وہ میرے سامنے مردہ تھا مردہ کو مارنا آسان ہے مشکل نہیں کرے آپ کے پاس ایمان کی طاقت ہے کسی سے تڑھنے کی ضرورت لئیے وہ ہی کام ہوگا یا وہ ہم جیتے گا وہ جیتے گا تو بھی ہمارے ہاتھ میں لڑکو ہے ہم جیتے گا تو بھی ہمارے ہاتھ میں لڑکو ہے اگر ہم جیت گئے تو ہم کامیاب ہوئے پاتے ہوئے اگر ہم ہار گئے تو شدید ہو گئے شہادت کا还 referee مدینہ کے بازار میں عورت کھڑی ہے کھیرہ بیشنے کے لئے آئی ہے مدینہ کے بازار میں عورت ہیں کھیرہ بیچ رہی ہے یہودیوں نے آ کر اس کا دبٹہ کیچنا دوسرے یہودی نے آ کر تو اس کے پوپر دست درازی کیا اس کی آگرو پر حملہ کرنا چاہا دست جوراں اس کے پیچھے پڑے ہیں آگرو نے لوٹے کے پیچھے پڑے ہوئے اس حورت نے کہا کہ یہ کیا کماشا ہے کوئی میری آگرو بچانے کے لیے نہیں آ رہا ہے میں محمد کے شہر میں رسوہ ہو رہا ہوتا رہی ہوں میری آگرو جا رہی ہے ایک جوان کو گیڑت آئی تلوار لے کر کے دست سے مقابلہ کرنے لگا دستوں کو مہت کے گھاٹ اتار کر کے خود شہید ہو گیا عورت کی آگرو بچانے میں کامیاد ہو گیا آپ کو ہمت دکھانی ہے ہمت کے ساتھ خدا ہوتا ہے جہاں جہاں مسلمان کھڑے ہوئے آگرو بھی بچ گئی مسجد بھی بچ گئی اسلام بھی بچ گیا مسلمان بھی بچ گیا جہاں جہاں مسلمانوں نے پیس دکھائی اور اسلام بھی گیا آگرو بھی گئی مسجد بھی چھتی آپ کو حفاظت میں اللہ کے بنوں سے کھڑا ہوئی ایک مثال پر پیغام کو ختم کرنا ہوں دھیان سے سنیے گا اس کو بڑھا صحابی ہے بادشاہ کی بادشاہ کے دربار کہا کہ اے بادشاہ مجھے ڈھرانے کی کوشش مت کرو میں اکیلا سو آدمی سے نہیں ڈرتا کہا کہ وہ کیسے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس لئے میں کسی سے نہیں ڈرتا کہا تم کیوں نہیں ڈرتے ہو کہا میرے دونوں ہاتھ میں لٹو ہے تم مجھے مارو گے میں پھر بھی کامیاب میں تمہیں ماروں گا پھر بھی میں کامیاب اگر میں نے تمہیں مارا میں کامیاب اس لئے ہوا کہ میں فاتح ہوا گازی ہوا تم نے اگر مجھے مارا تو میں کامیاب اس لئے ہوا مجھے شہادت کا ردبہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں کیا جذبہ رکھتے ہیں شامنے سے مقابلہ ہو رہا ہے پیچھے سے دشمن مقابلہ پیچھا کر رہا ہے تیر لے کر کے کھڑے ہوئے کہا جب تک میرے پاس تیر ہے تم میرے قریب نہیں آسکتے تیر جب ختم ہوگا تو تلوار لے کر کے اچھوں گا لیکن ذلت کی موت نہیں مروں گا عزت کی موت مروں گا ماروں گا یا عزت کی موت پاؤں گا انشاءاللہ آپ کو پیٹ نہیں دکھانا آپ مسلمان ہیں آپ کے پاس ایمان کی طاقت ہیں آپ کھڑے ہو جائیے آپ کے ساتھ خدا کڑا ہو انشاءاللہ مصیب کی حفاظت کریں گے ہاتھ اچھائیے انشاءاللہ اپنی عورتوں کی آبوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ مسلمانوں کی جان کی مال کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علیہ بولو مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علیہ بولو ہوتوں پہ وہی عشق کا پیغام رہے گا جو کام تھا وہ کام ہے وہ کام رہے گا ہوتوں پہ وہی عشق کا پیغام رہے گا جو کام تھا وہ کام ہے وہ کام رہے گا اللہ کی قسم مر کے بھی ہم زندہ رہیں گے قاتل تیرے سر پر نگر الزام رہے گا مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی اللہ بولو کب موت سے گرتے ہیں غلامان محمد یہ اپنے غلاموں پہ ہے احسان محمد ہو جائے میرا سر اگر دو ٹکڑے حجار پر ہاتھ سے چھوٹے گا ندامان محمد خدا ہے مہباں بولو بولو صلی اللہ بولو بس آخری پیغام تین منٹ کا دیتا ہوں جلسے کو حضر کر رہا ہوں آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور جلسہ بھی اس وقت میں پہنچ گیا ہے جہاں قبولیت کی کھڑی شروع ہو گئی ہے دل سے دعا کرتا ہوں اللہ کی بیماری کو دور کرے آپ کے گھر میں اگر جوان گیٹا بے روزگار ہے جائز روزگار عطا فرمائے جوان گیٹی کماری ہے غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے دھیان سسنیے کا حالات بہت نازک ہیں اس کے حوالے سے آخری پیغام سنانے کے لئے جا رہا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جب برا زمانہ آئے گا تو مسجد کو دیکھنا مسجد میں لوگ دنیا کی بات کریں گے جب برا زمانہ آئے گا پتا کرنا ہے کہ یہ زمانہ اچھا ہے یا برا ہے دیکھنا مسجد میں جا کر کے لوگ دنیا کی بات کریں گے لکھ ماریں گے دنیا کی بات کریں گے ان لوگوں کی اللہ کو کوئی پروا نہیں ہے کیا مطلب یہ مرے یا جیئے اللہ کو کوئی پروا نہیں ہے آج ہم مر رہے ہیں جیئے اللہ کو کوئی پروا نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ درا زمانے سے ہم پت第三 PM مسجد میں جا کر کے دنیا کی بات مت کیجئے گا ورنہ اللہ آپ کو اپنے حال پر چھوڑ دے گا مریں گے جیئے اللہ مدد نہیں کرنی ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کس پڑبا آپ تو جمعہ میں بڑی تعداد نہیں جاتے لیکن جب میں لگ کر کے جمعہ کو بھی اپنی برباد کر کے آگے اور اللہ کی حفاظت کیا اللہ اٹھا لے آپ کے سر سے اللہ کی حفاظت میں نہیں